بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وآلہ وآصحابی اجمعین اما بعد دوستو بھائیو آج آپ کے سامنے روزہ دار پر جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں مختصر وہ یہ ہے کہ روزہ دار کو روزہ رکھنے کے بعد میں جن چیزوں سے پوری طرح بچنا ہے وہ سات چیزیں ہیں پہلی چیز ہے جمع یعنی اپنی بیوی کے ساتھ میں شرمگاہ کو شرمگاہ سے ملانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ بہت بڑی حرمت کی چیز ہے حالت روزے میں کوئی آدمی اپنی بیوی سے جمع کرے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے چاہے روزہ فرض ہو یا نفل ہو تو جو شخص رمضان کے میں روزہ اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر کے دن کے وقت میں توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں ایک آدمی کا واقعہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ حالت روزے دن میں اس نے جمع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کیا تو غلام آزاد کر سکتا ہے اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا تو پھر دو مہنے کے روزے رکھو دو مہنے کے روزے مسلسل رکھنا پڑے گا اس کا کفارہ ہے اور اگر وہ دو مہنے کے روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یہ اس کا کفارہ ہے اور دوسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ منی کا خارج کرنا ہے اپنے جسم سے کوئی آدمی منی خارج کرتا ہے چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے ہو یا کسی کو چھو کر منی خارج کرے یا اپنی بیوی کو بوس و کنار بیوی کے ساتھ رگڑ کر کوئی بھی طریقے سے منی خارج کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور منی کا خارج ہونا جیسے آدمی کے اختیار میں نہیں ہے جیسے احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یا یہ کہ کوئی آدمی اس طرح سے تصور اور خیال میں کر کے سویا اور اس سے منی خارج ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت بہی انفسوہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے ان چیزوں کو جو انسانوں کے دلوں میں کھٹکتی ہیں جب تک کہ آدمی اس کو جان بوچ کر نہ کرے یا یہ کہ اس کو اپنے زبانوں پر نہ لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آدمی کے اختیار میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے اسی طرح سے آدمی جان بوچ کر کھاتا ہے یعنی کوئی بھی چیز کھانے کی یا پینے کی اپنے پیٹ میں داخل کرتا ہے مو کے ذریعے یا ناک کے ذریعے جان بوچ کر تو کھانے پینے کی جو بھی چیز مو میں اندر داخل کرے گا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے البتہ یہ کہ اگر کوئی آدمی بھول کر اچانک اس کے مو میں ڈال لیا اور کھا لیا یا اچانک اس کو پیاس لگی تھی اس کو احساس نہیں تھا روزے کا جا کے فور اٹھا کے پانی پی لیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کو کھرایا اللہ نے اس کو پیلایا اپنا روزہ کنٹینیو کرے گا تو نمبر تین کھانے پینے کی چیزیں جان بوچ کر کوئی بھی اپنے مو سے یا ناک سے داخل کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح سے ایسے انجیکشن جو کہ ویٹامین والے ہیں یا گلکوز ہے تو پروٹین یا ویٹامین یا کوئی بھی گلکوز کی چیز انجیکشن لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور چوتھی چیز ہے کہ کھانے پینے کے ہم معنے میں یعنی جیسے ابھی میں نے بتایا کہ آپ کو انجیکشن لیتے ہیں ایسا انجیکشن جس میں ویٹامین ہوتے ہیں یا خون داخل کرتا ہے اپنے جسم میں تو خون کا داخل کرنا یا انجیکشن لینا تو ان چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی بھی گلکوز یا کوئی بھی غزائی چیزیں لینا جائز نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ اگر آدمی بیمار ہے تو بیماری کی وجہ سے جیسے اسپریے کرنا ہے موہ میں جس کو دمہ کی بیماری ہے یا یہ کہ جس کو کوئی آدمی جیسے بخار شدید ہے یا کوئی زخم ہے یا کوئی چیز ہے جس کو انجیکشن دواء کا جس میں کوئی غزہ نہیں ہے انجیکشن لیتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جی جو کھانے پینے کی چیزوں میں مدد نہ کرے ویٹامین یا کوئی بھی جسم کو طاقت نہ کرے تو ایسی چیزوں کا انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور اسی طرح سے نمبر پانچ ہے روزے کو توڑنے والی چیز جسم سے خون نکالنا کتنا خون جیسا کہ چار سو گرام پاس سو گرام خون نکالا جاتا ہے البتہ ہے کہ تھوڑا بہت جیسے بلیٹ چک کرنے کے لیے نکالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جیسے پچھنا لگاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے افتر الحاجم والمحجوم سنن ابو دعوت میں اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ پچھنا لگانے والا اور پچھنا لگوایا جانے والا یعنی پچھنے کا کام کرنے والا اور جو لگاتا ہے اور کرنے والا دونوں نے روزہ ٹوٹ دیا کیونکہ اس زمانے میں پچھنا لگانے والے مو سے خون کھینچتے تھے تو اس طرح سے حالت روزے میں پچھنا لگانا جیسے خون نکال کے علاج ہے وہ علاج کرتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے نہیں کرنا چاہیے آدمی کو اس سلسلے میں احتیاط کرنا چاہیے خون بلیٹ ڈونیٹ کرنے میں یا ایک بلیٹ نکالنے میں آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے اگر کسی کا حادثہ ہوا حادثے میں بھی اگر خون زیادہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اگر حادثے میں بھی خون اگر زیادہ نکلتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے جی ہاں نمبر چھے یہ ہے کہ آدمی جان بوچ کر اپنے میدے سے قی نکالے جیسے وضو کرتے وقت میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے انگلی ڈالنا انگلیں ڈال کے اپنے موں میں اگر کچھ کرتا ہے اس سے قی نکلتی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ اس کو قی آ جاتی ہے تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا لیکن اور جو شخص اپنے امدن قی نکالتا ہے اپنے پیٹ سے وامٹنگ اپنے آپ نہیں ہوتی ہے بلکہ اپنے آپ ہونے کے بجائے اپنے انگلیاں ڈال کے مو سے کھانا نکالتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یہ حدیث تمام سنت کی کتابوں میں موجود ہیں ساتھویں چیز یہ ہے کہ عورت کو خون حیز کا یا نفاس کا خون نکل آئے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور عورت کو اگر خون یا حیز یا نفاس کا خون آئے جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا عورت جب حیز آتا ہے تو نماز نہیں پڑتی روزہ بھی نہیں رکھتی تو جب عورت اگر خون دیکھ لے اپنے حیز کا یا نفاس کا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے البتہ یہ کہ روزہ ٹوٹنے کے بعد میں وہ اپنے روزے کو شام تک مکمل کرے گی لیکن اس کا خضا کرنا ضروری ہے جس دن سے اس کو خون نکلا ہے اور جتنے دن اس کا روزہ نہیں رہے گا اتنے دن کی خضا اس کو کرنا ضروری ہے یہ تھا کچھ سات پوائنٹس جس میں روزہ ٹوٹنے کے احکام بیان کیے گئے ہیں البتہ یہ کہ کچھ چیزیں جو کہ حالت روزے میں انسان کے لئے جائز نہیں ہیں وہ کیا ہیں حالت روزے میں جو چیزیں جائز نہیں ہیں وہ یہ کہ جیسے غیبت کرنا جھوٹ بولنا گالی دینا لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں ناجائز ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے جھوٹ بولنے کو چھوڑتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے جیسی طرح سے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ ڈھال ہے لہذا جب کوئی شخص روزہ رکھے تو فہش باتیں نہ کرے بےہدہ پن نہ دکھائے اگر کوئی دوسرا شخص روزہ دار کو گالی گلوج کرے انہیں سامنے والا کوئی گالی گلوج بکتا ہے یا جھگڑا کرے تو روزہ دار کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں تو اس طرح سے روزہ دار اپنے روزے کی حالت میں کوئی بھی ناجائز غلط باتیں جھوٹ باتیں نہیں کہنا چاہیے یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے اور جو روزے دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لئے بیوی سے بغلگیر ہونا یا بوسہ لینا جائز نہیں ہے یعنی بیوی کے ساتھ میں سونا اور اس کے بستر اس کے ساتھ ایک ساتھ بستر میں سونا پیار بوسہ کرنا یہ چیزیں جائز نہیں ہیں کیونکہ حضرت ابو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ روزے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بوسہ لیتے اور بغلگیر بھی ہوتے لیکن وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اسی طرح سے حضرت ابو حضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پھر ایک شخص نے اس نے بھی وہی سوال پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا حضرت ابو حرزہ کہتے ہیں جس کو نبی علیہ وسلم نے اجازت دی تھی وہ بڑا آدمی تھا اور جسے نبی علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ جوان آدمی تھا یہ حدیث سنن ابو دعوت کے اندر ہے روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت میں ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ خلق تک پہنچائے تو آدمی کو ناک میں زیادہ پانی اونچے انداز سے نہیں کھینچنا چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اور یہ حدیث سنن ابو دعوت کے اندر ہے روزے کی حالت میں بےہودہ فہش اور جہالت کے کام یا گفتگو کرنا منع ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو حضرتہ فرماتے ہیں کہ روزہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ بےہودہ اور فہش کاموں سے رکنے کا نام ہے لہذا اگر روزہ دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں یعنی اس کے جواب میں غلط باتیں نہ بولے جیسا کہ سنن ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث آئی ہے اور اسی طرح سے حضرت ابو حضرتہ کی حدیث ہے روایت کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو اگر کوئی دوسرا تمہیں گالی دے تو اسے کہہ دو میں روزے سے ہوں اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اسے بھی صحیح ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے تو یہ چند باتیں تھیں جسے آدمی کو حالت روزے میں پریز کرنا احتیاط کرنا بہت ضروری ہے اور حالت روزے میں کوئی بھی غلط کام کرنے سے چاہ زبان سے ہو یا اپنے جسم سے ہو یا ایک معنوی طور پر ہو یا ایک ظاہری طور پر ہو ہر حالت میں جیسے جن باتوں کو آپ کو ذکر کیا گیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جی روزہ توڑنے کے بعد اگر کسی سے روزہ ٹوٹ گیا خیر نکالنے کی وجہ سے یا احترام منی قارج کرنے کی وجہ سے یا کوئی بھی حالت میں جن باتوں کو آپ نے سنا تو اس کی قضاء کرنا اس پر واجب ہے جیسے دن میں اگر کسی عورت کو حیض یا نفاس آ گیا تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا تو اس کی قضاء کرنی ہے تو قضاء روزوں کی واجب ہے ان لائے کہ کوئی آتمی حالت روزے میں دن میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا تو اس کو دو مہینے کے روزے مسلسل رکھنا ہے یا یہ کہ اس کو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یہ اس کا کفارہ ہے سلام علیکم